جو دو میجر پارٹیز ہیں آپوزیشن کی وہ تو اس کو اپروف کرتی ہیں لیکن جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو فارمر فارٹا کے ممبرز تھے انہوں نے بھی اس بل کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا بلکہ وہ لوگ ووک آؤٹ کر گئے تو اب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کے لیے پہلے ہم نے دیکھا کہ چودری برادران جو ہیں وہ جاتے نظر آتے ہیں پھر مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے رہنما بھی ان سے ملتے نظر آئے تھے لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا تو اب سوال ہی اٹھائے جا رہے کہ کیا اس بلکی حمایت سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کیا کسی قسم کا اپنے سیاسی کیریئر میں کسی قسم کا جو نقصان اٹھایا ہے یا جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی ہیں انہوں نے مخالفت کر کے ان کو یہ سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا دیکھیں ایک تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں صدیق الفاروق صاحب کی بات سے یہ امپریشن ملا ہے مجھے and i hope i'm wrong کہ شاید انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چیف آرمی سٹاف کی طرف سے ایکسٹنشن کی بات کی گئی ہے تو میرے خیال میں وہ اس بات کی تحصیح جو کریکشن ضرور کریں کیونکہ یہ ایسی بات کبھی بھی آرمی چیف کی طرف سے شاید نہیں آتی ہے یہ گورنمنٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے پرائم نیسٹر کی ریکوارمنٹ ہے یا جو بھی جو بھی وجہ تھی بہرحال اس بات کو ان کو بالکل کیریفائی کرنا چاہیے اب رہی بات یہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہے میرے خیال میں جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے اس بل کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں ایکسٹنشن کی آرمی چیف کی ائر چیف کی اور نیول چیف کی تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں مسلم دیگنون اور پیپلز پارٹی کی نہ صرف یہ کہ ان کی ذکینن خواہش ہوگی کہ ایک یونیفائیڈ اپروچ پارلیمنٹ کی توورڈز سچ ایمپورٹنٹ نیشنل ایشو